ناظرین ڈراما سیریل خمار میں بہت سارے کریکٹرز کو اپنے کیے کا پھل مل چکا ہے یا پھر ملنے کے بلکل قریب ہے یہاں ہم اگر بات کریں ناصر کی تو وہ بھی میرے خیال سے کینسر کے مرز میں مبتلا ہونے والا ہے کیونکہ اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹی قسم کھائی تھی اوڈھر فائز کی فیملی تو ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کے بھائی کا انجام باقی ہے ناظرین ڈراما کے آئندہ اپیسوڈ میں حریم کا والد اس کے بوس مدسر کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوتا ہے اور باتوں باتوں میں اسے کسی دن اپنی والدہ کو ان کے ہاں لانے کے لیے کہتا ہے مدسر کی اس بات پر انہیں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ماں بھی آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اور وہ اب سے مل کر یقیناً بہت زیادہ خوش ہوگی اور اسی وقت حریم وہاں پر چائے کی ٹریلے کر پہنچ جاتی ہے اور حریم دبی ہوئی نظروں سے ان کی جانب دیکھتی ہے دوسری طرف فائز کو ہسپتال میں ہوش آجاتا ہے اور نرس فائز سے اس کا نام پوچھ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کی بیوی کا نام بھی پوچھتی ہے جس پر فائز انہیں اپنی بیوی کا نام بتاتے ہوئے کہتا ہے اس کا نام حریم ہے اور پھر وہ اپنی ماں کا نمبر ہسپتال والوں کو دیتا ہے ادھر حریم آفس جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تب ہی لابا حریم کو بھاوی کہہ کر مخاطب کرتی ہے تو حریم لابا سے ایک التجاک کرتی ہے کہ آج کے بعد تم کبھی مجھے بھاوی نہیں کہوگی اب میں صرف حریم ہوں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں اور پھر ہسپتال سے کہکشا بیگم کو فون آجاتا ہے اور نرس فون پر بتاتی ہے کہ فیض صاحب کا ایک سیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہین فون پر یہ بات سنتے ہی کہکشا بیگم کے عوصان خطا ہو جاتے ہیں